اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ ابھی ہم نے ایک کہانی پڑھی ہے آئی بس کے بارے میں جو کہ ایک ویل کی سچی کہانی تھی اور اب ہم دیکھیں گے کہ اس کہانی کو جب آپ ایزا ٹیچر اپنی کلاس میں پڑھائیں گے تو پڑھانے سے پہلے کیا کرنا ہے اور پڑھانے کے بعد کیا کرنا ہے کس طریقے سے اس کہانی کو آپ نے ایک زبردست ایکٹووٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں جہاں یہ کہانی سائنس کے کانسپ کو ڈیفائن کر سکے کیا سٹیپ سے ہمارے پاس پہلے سٹیپ ہے ایڈینٹیفکیشن آف ایمپورٹنٹ کانسپ کیا ہے جس کہانی میں آپ پڑھا رہے ہیں اس کے بعد ریلیون کنکریٹ ایکسپیرینس آپ بچوں کو کیسے دیں گے ویکابلری ان کی کیسے ڈیویلپ کریں گے یا ریڈنسٹرکشن کیا ہوگی اور بچوں کی ایکٹو ریڈنگ اور لسننگ سکلز کیسے ڈیویلپ ہوں گی اس کے اندر اور اس کے بعد یہ کریں گے کیا اس کا مطلب ہے ایکسٹینشن یا پوسٹ ریڈنگ ایکٹووٹیز کیا کر سکتے ہیں بچے سب سے پہلے ہم آج آتے ہیں ایڈینٹیفکیشن آف کانسپ کے اندر اگر بچوں کے پاس پہلے اس کا پرائر نالج نہیں ہے اور انہیں ویلز کے بارے میں نہیں پتا تو اکلمندی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ پلاسٹروم میں ایک ایک ایکٹو بیشن کر سکتے ہیں آپ پلاسٹروم کے اندر کچھ ایسی ایکٹو بیٹیز کروا سکتے ہیں اس کہانی کو پڑھانے سے پہلے جس کے اندر بچے جو ہیں اس کانسپٹ کو سمجھ سکیں کہ ویلز کیا ہوتی ہیں آپ کی مارین لائف کی کونسے آنیملز ہیں اور ان کی کیا کریکٹورسٹکس ہیں سو آپ پلاسٹروم کے اندر ڈیفرنٹ اسٹیشن بنا سکتے ہیں جہاں ہر اسٹیشن پر بچے جا کے کھیل سکتے ہیں گیمز کر سکتے ہیں اور ویلز کے بارے میں ملٹیپل انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں سہانی سنانے سے پہلے آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں بچوں سے کوسچن آنسر کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ جب انفرمیشن جب شیئر کریں گے تو آپ اس میں یہ بھی بتائیں گے کہ ہم انسان جب بہت ہی سارا کوڑا سمندر میں اور پانی میں اور ریسورسز میں پھیکتے ہیں تو وہاں کے جو جانوریں وہ اسے کیسے افیکٹ ہوتے ہیں تو آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو ہماری مارین لائف ہے اس کے اندر جو ہم کوڑا پھیکتے ہیں وہ کوڑا کہاں سے آتا ہے وہ کوڑا کون پھیکتا ہے انسانوں کے اندر کیا کردار ہے بچوں کی جو مسکنسپشنز ہیں وہ آپ ان سے ڈسکشن کے تھوڑ انہیں ختم کر سکتے ہیں اور انہیں بہتر فیکٹس اور فگر دکھا سکتے ہیں سو اس طریقے سے آپ بچوں میں آلیڈی کچھ پرائیر ناللیج ڈیویلپ کر لیں اور اس کے بعد اس کہانی کو لے کر آئیں جب آپ یہ کہانی پڑھا لیں گے تو کہانی پڑھانے کے بعد بچوں کے اندر بہت سے ٹاپک سے ریلیٹڈ مسکنسپشن ہیں جو کہ ختم ہو سکتے ہیں آج اس کہانی کے اندر ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں سب سے پہلا مسکنسپشن یہ ہے کہ ویل ایک مچھلی ہے اور مچھلی کو جو آکسیجن ملنی ہے وہ پانی میں ملنی ہے اس سے سمندر کی سطح پہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم ایکسپورٹس کو بلا سکتے ہیں جو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ویل کیلئے سرفس پہ آنا ضروری ہے اور آکسیجن کا لینا ضروری ہے اگر وہ یہ کام نہ کرے تو کس طریقے سے ویل کی موت ہو سکتی ہے یا وہ ختم ہو سکتی ہے اس کے لئے بچوں کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسے سرکمسٹینسز ہو جائیں جہاں ویل انٹینگل ہو جائے نیٹ کے اندر اور اس کا موں جو ہے وہ انٹینگل ہو جائے یا وہ تیرتے ہوئے سرفس تک نہ آ سکے تو وہ مر بھی سکتی ہے وہ سفوکیٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتی تو اس طریقے سے بچے نہ صرف اس سٹوری سے ایموشنلی ایمیڈیڈ ہوں گے بلکہ بہت سے ایمپورٹنٹ سائنٹیفیکٹ فیکٹس بھی ان کو ساست پتا چلتے چلے جائیں گے اویل کی ناٹمی انہیں بتا سکتے ہیں آپ ان کونسٹیپ کو اور انٹوسٹنگ طریقے سے ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیسی یہ اس کے سروائیول کے لیے ضرور ہے تو یہ ہو گئے ان کے کنکریٹ ایکسپیرینسز اب یہ جو ویکابلری ہے جس کے اندر بلو ہول ہے کلف ہے پاڈ ہے یا سمپتائز کرنا ہے یہ ویکابلری آپ انہیں ویسے بھی پڑھا سکتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جب آپ کہانی میں اس کو ایموشنلی پڑھا رہے ہیں تو اس کا کتنا اثر ہے بچوں کے اندر اور اس نالج کو بلکل اگر ہم اس کو ہم کہتے ہیں ون ڈیمینشنل طریقے سے پڑھانا اس میں اور اس کے اندر کتنا ڈیفرنس نظر آئے گا جب بچے کہانی میں ان ورڈس کو سنیں گے تو اسے ایموشنلی اٹاچ ہوں گے اور ان کو یہ ویکابلری پتا چلے گی تو کتنی دیر تک ان کو یاد رہے گی پانک اور سٹرگل جیسے ورڈ آپ وہ سمجھ سکیں گے کہ جب ویل جو تھی آپ وہ ایک مشکل میں پھنس گئی اور اس کی زندگی جو تھی وہ مشکل میں پھنس گئی تو اس وقت جو ہے ڈینجر کے اندر یہ ورڈس جو ہیں امپورٹن ورڈس ہیں جو ہمارے ایموشنز کو ہماری سائکی کو ایکسپریس کرتے ہیں دیفنیٹلی ان ورڈس کو یوں پڑھنا اور یاد رکھنا زیادہ آسان ہے بچوں کی ایکٹیو لسننگ ریڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ جب بچے وہ کہانی پڑھ رہے ہوں تو جو کہانی کے elements ہیں جو کہ ہم نے already پڑھ رہے ہیں کہ کہانی کا plot کیا ہے sequence میں کیسے کہانی جا رہی ہے وہ ہم بچے کو بتا سکتے ہیں بچے plot کی sequence کو ایک ٹیبل میں بنا سکتے ہیں ٹیبل میں رکھنے کے بعد وہ کوئی ایسی اور کہانی پڑھیں کسی اور animal کے بارے میں اور اس کی life struggle کے بارے میں تو ان دونوں کو compare کر سکتے ہیں ایسا data وہ develop کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ایمپورٹن چیز آ جاتی ہے کہانی پڑھنے کے بعد کیا کیا جائے کہانی پڑھنے کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں extension activities جس کے اندر جو یہ research ہے اس کے بعد تو بچوں نے بقاعدہ clubs بنائے اور clubs میں انہوں نے decide کیا کہ وہ recycle کریں گے aluminium cans کو اور اس کے بعد وہ ویلز کے لیے جو ہے ایک پروگرام لیں گے اس کے جو پیسے جمع ہوں گے ایسی جو rescue organizations ہیں وہ ان کو دیں گے بچے multiple قسم کی actual reality based کام کر سکتے ہیں اب وہ اپنے علاقے کے جو دریاں ہیں طلاب ہیں وہاں جا کے صفائی کر سکتے ہیں وہاں جا کے وہاں recycle bin رکھ سکتے ہیں اور ایک proper action based activity کر سکتے ہیں جس سے پتا چلے کہ نہ صرف وہ پڑھ رہے ہیں بلکہ پڑھنے کے باڈ وہ ان activities کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں کیونکہ وہ ان سے emotionally embedded ہیں